السلام علیکم دوستو میں محمد اقبال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو فیٹ نیوز آن لائن تو آج چلیئے ناظرین ہم آپ کو ملواتے ہیں حاجی امجد علی مسجد اقبال پولین کے امام صاحب جناب مولانا اظہر قاسمی صاحب سے وہ آپ کو عید الفطر کی نماز کی ترتیب بتائیں کیس طرح سے اس کی نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ سال میں دو ہی بار پڑھنے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے بہت سی بھول چک ہو جاتی ہے تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کو ترتیب کی حساب سے یہ بتائیں گے کیس طرح سے نماز پڑھی جائے اور ایک بات ضرور آپ لوگ یاد رکھنا ہے اس بار سوشل ڈسٹنسنگ ضرور مینٹین کرنا اور ماس لگا کر ہی نماز پڑھے اور ہاتھ ملانے سے گلے ملنے سے گھریز کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام عید کا دن اللہ کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے خدای انعام کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے روزہ رکھا نمازوں کی پابندی کی ترابیح پڑھی تحدد پڑھا شب قدر میں عبادتیں کی تلاوتِ قرآن میں وقت گزارا عوراد و وظائف میں ان کی طبیعت رغبت اور ذوق و شوق سے لگی رہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے عید کا دن انعام خداون دی ہے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا اللہ کے حکموں کی ناقدری کی وہ چاہے نیا کپڑا پہن لے عطر میں نہا کر کے عید کی نماز کے لیے جائے اسے کوئی عجر و ثواب نہیں اصل میں عید کی خوشی ان حضرات کے لیے جنہوں نے ان گرمی کے موسم میں بھوک کی پیاس کی شدت کو برداشت کیا صرف اس لیے کہ میں اللہ کا حکم ہے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس نے روزہ رکھا اور اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام نیکیوں کی عجر و ثواب فرشتے دیا کرتے ہیں لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جن کا ثواب میں خود ہی عطا کرتا ہوں وہ بندے کے اخلاص للہیت کے اوپر ہے جس انداز سے اس نے روزہ رکھا ہے اخلاق للہیت کے طریقے کو پورا کیا ہے اللہ نے اس کے لیے ایسے انعامات رکھے ہیں جو بندہ اور اللہ کے درمیات ہیں عید کے دن صبح اٹھنا غسل کرنا مسواک کرنا حسب استطاعت اندہ کپڑے پہننا خوشرو لگانا عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی نیتھی چیز چھوہارا کشمش وغیرہ کھا لینا ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا اور آئیست آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے آنا یہ مسلوم ہے عید الفطر کی نماز چونکہ سال میں ایک مرتبہ اور عید الازحر کی نماز ایک مرتبہ ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو کنفیوزن ہو جاتا ہے پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں اس لیے آدمی کو پہلی نیت کرنا چاہیے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر کی جو واجب ہے چھے زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھا کر کے بان لے سنا پڑے سنا پڑنے کے بعد پھر تین تکبیریں زائد کہی جائیں گی پہلی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دے پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے پھر چھوڑ دے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر باندھ لے امام قرآن کریں گے پہلی رکو سے سجدے سے فارغ ہو جا کر پہلی رکعت مکمل کر دیں گے اب دوسری رکعت میں امام قرآن سے فارغ ہونے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں کہی جائیں گے پہلی تکبیروں کو کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے ہاتھ چھوڑ دیں تیسری تکمیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانتوں گانوں تک اٹھائیں گے ان کے بعد چھوڑ دیں گے چوتھی تکمیر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے رکو کی تصویر پڑھیں گے سجدے سے فارغ ہو کر کے تشہود اور نماز مکمر کر کے نماز سے فارغ ہو جائیں گے ان کے بعد امام دعا میں مشغول ہوں گے امام صاحب دعا کریں گے مقتدی لوگ آہو گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے اپنے گناہوں کی بخشش کی توبہ کی اللہ سے توفیق مانگیں گے اور پورے سال نماز پڑھنے کی توفیق اور ان کی استطاعت مانگیں گے کہ میرے اللہ پورے سال نماز پانچ وقت پڑھنے کی توفیق جب وہ بندہ عیدگاہ سے مسجد سے واپس ہوتا ہے ان کے تمام گناہ دھولے ہوئے ہوتے اور خطبہ سننا واجب ہے اگر خطبے کی آواز نہ آ رہی ہو پھر بھی بیٹھ کر کے کان لگا کر کے غور سے سننے کی کوشش کریں اگر آواز نہیں مل رہی پھر بھی خطبہ سننے کا سواب آپ کو مل جائے گا اس لئے میرے دوستوں یہ عید الفطر اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لئے انعام کا دن ہے آج کا دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو آج کا دن روزہ حرام ہے آج اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے اس لئے ہر شخص اس مہمان نوازی کو خوش و خرم قبول کرے نماز کے بعد لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں معانقہ کرتے ہیں مصافہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں بشارت دیتے ہیں خوشی کے الفاظ کہتے ہیں لیکن اس سال حالات کچھ مختلف ہیں حکومت بھی مجبور ہے کرونا وائرس انسانوں کو اپنے زد میں لیے ہوا ہے اس لئے تمام لوگ دانشوران قوم ملت کا کہنا ہے کہ مصافہ معانقہ اور گلے ملنا اس مرتبہ موقوف کریں اللہ واسط انکاموں سے پریز کریں اور ماز پہن کر کے مسجد آئیں اور ماز پہن کر کے در ادھر چلیں دو گز کی دوری ہمیشہ بنائے رکھیں اپنے ہاتھ کو اپنے آپ کو ناپاکی سے ہمیشہ ہمیشہ پاک رکھیں اس لئے اس سے بھی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے میرے دوست تو آخر میں یہی دعا ہے کہ آپ سب ان تمام باتوں پر عمل کریں حکومت کی طرف سے بھی یہ قانون لگایا گیا ہے کہ ماز پہن کر کے مسجد آئیں کوئی شخص بھی روڈ پر جا نماز بشاہ کر نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں اور مصافہ گلے ملنا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بھڑنا ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور آج کے دن پورے سال کے گلے شکوے بھول اور شکایت مار پیر دھگڑے کی نوبت آگئی ہو تو آج کے دن فراخ دلی سے اللہ کے باسطے ان تمام چیزوں کو اپنے بھائی کے لیے معاف کریں اور خوشتبی سے اس سے اس سے گلے مل کر کے ان کا اظہار کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی خوطائی ہو گئی ہے تم مجھے میری غلطیوں کو معاف کر دو میں بھی اللہ کے باسطے معاف کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز اور تیسری چیز یہ کہ گانے بجانے سے پورے محلے والے احتراز کریں پورے شہر والے پورے ملک والے گانے بجانے سے احتراز کریں اس لیے کہ رمضان المبارک کی روح اس سے فرسودہ ہو گئی ہے رمضان المبارک میں آپ نے تمام چیزوں سے رکا اس لیے آپ کو چاہیے کہ آج کے لیے گانا بجا کر کے گانا وانا ناج دانس ان سب تمام خرافات کو کر کے رمضان کی روح کو خراش نہ کریں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں اس لیے میرے دوستو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہم تم کو ہم سب کو تمام اہل محلہ کو شہر کو اہل خضر پور کو تمام کلکتہ والے کو اور پورے ہندوستان والے کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو اور تمام برادران وطن کو بھی ان کی خوشیاں مبارک ہو اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرمائے والسلام علی من اتبعہ خدا